اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو جی کافی دنوں سے میں بلوگ اپلوڈ نہیں کر سکی تھی بس کچھ مصروفیت تھی اور تبیت بھی کچھ ناساس تھی جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہ کر پائی تقریباً تین چار دن ہو گئے ہیں اس کے بعد آج میں کافی گیپ کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں تو جناب آپ سب سنائیے سب ٹھیک تھا کہیں خیریہ سے ہیں ہمارے ایک آنکر آنٹی ہیں ان کی طرف ہم جا رہے تھے بہت ہی اچھے ہیں بلکل میرے پیرنٹس کی طرح ہیں وہ تو بس ان کی طرف ابھی جانا تھا تو راستے سے کیک لینے کے لیے تھوڑی دیر رکے ہیں یہاں پہ یہ سیٹرڈے سنڈے کو میں نے ریکارڈ کی تھی ویڈیو مجھے صحیح سے یاد ہے ہاں سنڈے تھا شاید سنڈے کو ہم گئے تھے بس وہی طبیعت کی نسازی کی وجہ سے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر پائی وائس آور نہیں کر سکی ایڈیٹنگ نہیں کر سکی تو یہ ہے سنڈے کا ویلوگ ہمارا اور اپلوڈ آج ہو رہا ہے تھرسٹے کو اور گھر جاتے جاتے راستے میں نظر پڑ گئی آئیڈیاز پہ مین کلیکشن پہ اپ ٹو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تھا تو بس دیکھنے کے لیے رکے تھے پر یہاں پہ سوٹ اچھے تھے فیبرک بہت اچھا تھا تو میرے ہزمین نے یہاں سے دو تین سوٹ پھی لے لیے خواتین تو ویسے ہی بدناہ میں زیادہ شاپنگ کرنے کے لیے مرد حضرات بھی کرتے ہیں اور ویسے یہاں پہ بہت اچھا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے آئیڈیاز پہ گل احمد کا جو ہے اگر آپ نے جنٹس کلیکشن آپ نے لینی ہے تو یہاں پہ آکے آپ کو وزٹ کر سکتے ہیں ترٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ اور اپٹو فیفٹی پرسنٹ تک یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ گفٹ پیک بہت اچھے مجھے لگے اگر کسی کو آپ نے گفٹ دینا ہو تو اتنا اچھا یہ پیکنگ کے ساتھ مل رہا ہے اچھا سیم پرائز ہی تھے جو فیفٹی پرسنٹ میں ہم نے سوٹ لیا اس کا اور اس ڈببے والے سوٹ کا تقریباً پرائز میں کوئیتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ڈببے کی وجہ سے وہ سوٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے پیکنگ ہوئی بھی بہت قوالیٹی وائز وہ جو انپیک تھا وہ زیادہ اچھا تھا کپڑے تو دے لیے تھے اپنی چھے بس پیمنٹ کرنی تھی اور یہاں جب آئے ہم پیمنٹ کے لیے تو ادھر لیڈیز کی سٹیچ اور انسٹیچ دونوں طرح کی ورائیٹی تھی تو میں بس ویسے دیکھنے لگی ہے کہ یہ ڈریس میں نے دیکھا تو اس کی پرائیس دیکھے میں فوراں سے یہاں سے بھاگ گئی ہے تقریبہ 33,000 کا یہ سوٹ تھا انسٹیچ کلیکشن ان کی کافی اچھی آئی اس پہ بھی ڈسکاونٹ ہے 25% تک اور یہ کورٹن میں ہے الگ الگ انہوں نے پورشن بنائی بھی تھے کورٹن کے علایدہ تھے یہ پرنٹیٹ 3 بھی سوٹ ہے اور خدر کے بھی یہاں پہ کرنڈی اور پشمینا تمام ورائیٹی یہاں پر تھی اور 25% 50 نہیں ساری 25% ڈسکاونٹ تھا یہاں پہ پرنٹ کافی اچھے لگ رہے تھے اور مجھے تو بلو کلر گری کلر بہت اچھا لگتا ہے تو میں جب کبھی جاتی ہوں بلیک بلو گری یہی کلر میں زیادہ پسند کر اور یہ جو پرنٹیٹ 3 پیس کورٹن کلیکشن تھی اس کے اوپر 45% ڈسکاونٹ ہے اور یہ دوبارہ سے میرے فیوریٹ کلر بلو اینڈ بلیک ایک ساتھ مجھے نظر آگئے لیکن میں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا بس یہ مردانہ تین سوک لیے تھے اور پھر ہم واپسی کے لیے چل پڑے اور بس یہ بچوں کی فیوریٹ جگہ پہ آگئے تھے آپ اگس کریں کہ کونسی جگہ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہادی ویٹ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ چوکلٹ بکھا رہے تھے بس اس کے بعد ہم سیدھا گھر آگئے تھے ہادی پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے میں نے اس کی ریکارڈنگ نہیں کی میں سمٹی تھی غور سے لیکن میں نے خود یاد نہیں کیا بات کہہ رہے تھے ہلو عبد الرافی عبد الرافی نے ایٹی ایم مشین بنائی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے بڑی دیر سے ہی بنا رہے تھے کارڈ بورڈ لے کے اس کی کٹنگ ہو اس کے اوپر پر شیٹ انہوں نے پیسٹ کی دوبارہ سے ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں ہاں جی بلکل یہ کامیاب ہو گیا ان کا ایٹی ایم مشین والا جو فارمولا ہے بڑا اچھا سا اس نے بنایا ماشاءاللہ یہ ہے وہ مصروفیت پینٹنگ اور کچھ مجھے ایک اسائنمنٹ سمجھ لے ملا ہوا تھا پروجیکٹ ملا ہوا تھا تو اسی میں میں تھوڑا سا مصروف رہی ہوں اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں بلاؤنگ نہیں اپلوڈ کر سکی ٹاسک مجھے ملا تھا نوٹس بورڈ پرپیر کرنے کا اس کے لئے کچھ پینٹنگ میں نے کی اور کچھ فلاورز میں نے پیپر سے کٹنگ کیے تو وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پینٹنگ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے مجھے بنانے تھے پیپر فلاورز اور اس کے لئے میں نے کچھ کلر ایپور شیٹس لے لی تھی اور میں نے سکول میں جب جاب کی تھی تو وہاں پیز انار ٹیچر بھی میں نے کافی عرصہ کام کیا کافی ٹائم کے بعد میں یہ کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا شاید میں نہیں بنا پاؤں گی جو کامی کا آپ نے کیا ہوتا ہے اپنی لائف میں تو وہ چاہے کتنا رسہ بھی ہو جائے گزر جائے پھر آپ دوبارہ کریں تو ہو ہی چاہتا ہے پیپر اچھے سے یہ پیپر فلاورز بن گئے تھے روز فلاورز بھی میں نے بنایا تھا کٹنگ سے اور یہ دوسرے ریڈ اور اورنج کلر تھا ہلکا سا وہ فلاورز میں نے بنائے پر ان کے لیپس بنائے اب میں ان کو ارینج کر کے دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے لگانا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گئے تھے اس کے علاوہ میں میں نے 3D فلاورز بنائے تھے وہ میں نے بوڈ پر لگا دیئے تھے اس وجہ سے میں بوڈ ہی آپ کو دکھا دیتی ہوں فائنلی بوڈ کے اوپر تمام چیزیں میں نے لگا دی تھی اور یہ کورنر پر جو نظر آرہیں 3D فلاورز یہ میں نے پہلے سا ہی لگا دیئے تھے اور اس کی میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکیتی اور انجھ والا جو فلاورز ہے وہ خوبصورت لگ رہا تھا آپ کو سوپورٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا چلے میں آپ کو اپنی کچھ اور پینٹنگز بھی دکھاتی ہوں جو میں نے اپنے گھر میں بنا کے لگائی ہوئی ہیں یہ ایک ہی درگ اس کو میں نے دکھائیے ہیں سب سے پہلے گرین والا کلر جو ہے یہ سپرنگ ہے پھر ونٹر ہے پھر آٹم اور یہ سمر لازٹ میں اور اس کے بعد یہ کیلگرافی ہے پہلے بھی میں کئی بار دکھا چکی ہوں اور لاہور میں نے یہ پینٹ کیا اس کے اوپر آیت لکھئے چلیں جی ویلاغ لمبا ہو گیا ہے کافی آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انہا حافظ